امید اگر تمام دوست و آپ خیرے سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حقص و امان میں رکھے آپ کی روزی آپ کے رسک میں برکتی عطا فرمائے تو فرنس نائٹ چھوٹ ہے آج کافی سارے جو دوست ہیں موسٹی وہ ہیں وہ ہیں ان میں جن کے جانوار اکرم بھائی ہمارا جانوار نہیں دکھایا اکرم بھائی ہمارا جانوار نہیں دکھایا تو میں ان سب بھائیوں سے کہوں گا کہ سب کا جانوار ہم ون بائی ون دکھائیں گے انشاءاللہ آپ اس بات کی تسلی رکھیں ٹینشن نہ لیں زیادی سی بات ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے نائٹ کے شوٹ میں لڑکے تھکے ہارے ہوتے ہیں تو ان کے لئے تڑا مشکل ہو جاتا ہے جس میں دن منڈی کی کوریج ہوتی ہے اس دن ہم شوٹ کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کے تو پھر ہم نائٹ کا شوٹ کریں انشاءاللہ سب بھائیوں کی جانوار دکھائیں گے تو کافی سارے اب دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اکرم بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ ویب سائٹ لانچ ہونے والی ہے ویب سائٹ آ رہی ہے ویب سائٹ آ رہی ہے تو آپ کی وہ ویب سائٹ کہاں گئی کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھتے ہیں ہم اس بھی ویب سائٹ بھی کرتے ہیں مجھے تو میں آپ بھائیوں سے کہوں گا کہ ویب سائٹ پہ ہمارا ہمارا کام ہو رہا تھا اب وہ جو پروسس ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم یہ لانچ کر دیں گے ویب سائٹ کا جو بیسک ہمارا جو پروس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹریڈنگ کر سکیں اپنے جانور کمپلیٹ ہو جو ہیں نا ویب سائٹ کے پروس سیل کر سکیں ویب سائٹ کے پروس پروس کر سکیں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہ ورلڈ ویب سائٹ ہے یہ کافی سارے جو فارمرز ہیں کچھ پنجاب کے ہیں اور کچھ اسی طرح کراچی کے ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے تو آپ بھائیوں سے میں کہوں گا کہ آپ بھی جوائن کریں سیل پرچیس کریں ٹریڈنگ کریں اصل میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جانور کو جانا ہاتھی کا بچہ بنا کے نہیں دکھانا جس طرح کا جانور ہوگا ہم اسی طرح کا جانور دکھائیں گے اور نہ ہی کسی قسم کے ایفیکٹ یوز کریں گے ہاں ہم اپنی پرموشن کے لیے اپنی ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ ایفیکٹ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں لیکن جب سیل پرچیس کا معاملہ آتا ہے تو اسے ہم کسی قسم کا ایفیکٹ یوز نہیں کرتے اب بھائیوں کے پتہ ہے کہ جو بھی میں ویڈیو جو بھی جانور میں فارم پر آتا ہے نیو انٹریز ہوتی ہیں تو میں ان کا ویٹ کرتا ہوں یا پھر اگر ہمارے فارم کے طرح یا ہماری ویب شیک کے طرح جو بھی جانور سیل ہوگا تو اس کا ویٹ اس کی نسل اس کی یہ سب کچھ ہم اس میں منشن کریں گے تو اس سے جو ہے نا مزیری سی بات ہے میرے کافی دوست ہیں جو کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے جو میرا ایکسپینینس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اوورسیز پاکستانی تھے انہوں نے اپنے جانور پرچیس کیے تھے تقریباً کوئی تین جانور اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا اور میرے فارم پر جانور ڈیلیور کر دی جب میں نے ان جانوروں کی ویڈیو بنا کے اور ان صاحب کو بھیجی تو وہ بہت رشان ہو کہ انہوں نے کہا یار اکرم بھائی یہ تو میرے جانور ہی نہیں ہے تو میں ہسنے لگیا اور میں نے انہوں نے کہا کہ نہیں سر یہ آپ کے ہی جانور ہیں اصل میں جب آپ نے جانور آن لائن جو جانور پرچیس کیے تھے جب یہ جانور آپ نے لیے تھے اس میں بہت زیادہ ایفیکٹ یوز کیا گیا تھا اور پانچ تین من کے جانور کو پانچ من کا جانور بتا کے جو ہے نا انہوں نے سیل کیا تھا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں کورن کنٹریز میں جو اپنا شاک کرنا چاہتے ہیں اپنا شاک پورا کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر یہ جو بیپ سائیڈ آئی ہے ان کے لیے میرے ان محترم بھائیوں کے لیے ہے آپ اس کے ثروح اپنا شاک پورا کریں تو اپنے جانور سیل کریں پرچیس کریں اس میں جو جانور ہوگا ہم وہی دکھائیں گے اس میں کوئی افیکٹ بغیرہ یوز نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا جو ہے نا ہم اس میں جانور گوا کہ بھئی بڑا چڑھا کے پیش کریں گے ہاتھ دیا بچہ بنا کے خیر وہ پھر جب اس بھائی نے دیکھ کے وہ جانور تو انہوں نے کہا کہ ایرکرم بھائی یہ میرے جانور نہیں ہیں میں نے کہا نہیں یہی آپ کے جانور ہیں پھر ہوا یوں کہ انہوں نے کہا کہ ویڈ بھی مجھے غلط بتایا گیا ہے اور یہ کلر بھی نہیں ہے میں نے تو کلر کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے یہ جانور پرچیس کیے تھے بڑھ یہ تو وہ جانور ہی نہیں ہے خیر پھر جو بھی ہوا تو اس میں یہ ہوا جیسے تیسے کر کے وہ جو ہیں صاحب انہوں نے جہاں سے جانور پرچیس کیے میں نام نہیں لینا چاہوں گا تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور کافی گرما گرمی ہوئی ان میں اور انہوں نے کہا کہ اکرم بھائی آپ جانور جو ہے نا ان کو ریٹرن کریں یہ جانور میں نے رکھنے ہی نہیں ہے بھلے مجھے پیمنٹ نہیں دیتے بڑھ یہ جانور میں نے نہیں لینا خیر جیسا تیسا کر کے وہ جانور واپس چلے گئے اسی طرح اور بھی کافی سارے میرے بھائیاں جنہوں نے آن لائن سودے کی ہیں تو بعض افعہ دکھایا کچھ جاتا ہے اور ہوتا کچھ ہے تو بیپ سائٹ کا ہمارا مقصد یہی ہے بیسک کہ آپ کھلے دل سے بلا جھجک بلا خوف وہاں سے آپ ٹریڈنگ کریں کوئی پیسوں کا معاملہ یا کوئی جانور اکی بیٹ کا یا کلر کا کوئی آپ کو ایشو نہیں آئے گا ہاں اس پہ یہ ہوگا کہ جو جانور آپ ہمارے بھی حاف پر پرچیس کریں گے اس کے ہم ذمہ بار ہوں گے تو کافی سارے فارمرز ہیں جو اپنا نمبر بھی دیں گے وہ اپنی ایکٹورٹائزمنٹ بھی کریں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ اپنے بھی حاف پر اور ان سے جو ہے نا آپ اپنا لیندن کر کے وہ جانور وہاں سے لے اور نکال سکتے ہیں تو چلیئے فرنڈز آج کچھ جانور ہیں وہ آپ کو دکھا مارسون اللہ یہ ہے جی بجلی بجلی نام ہے اس کا خوشی صاحب ہیں آورسیز پاکستانی ہیں بیسیکلی کراچی سے ہیں یہ ان کا جانور ہے ماشاءاللہ اس کا کلر چیک کریں ابلپ پرنک میں آتا ہے بہت پیارا کلر ہے اللہ پاٹ جو ہے نا مالکوں کے نصیم میں کریں ہماری دعا ہے تو یہ بھی دوہزار چوبیس کا پروجیکٹ ہے جانور کا آپ دیکھ لیں پنجابی ٹاچ کی اثر ہے بہت پیاری چیز ہے ماشاءاللہ موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ مسٹر پینک ہے اور یہ اپنا شہد خان صاحب ہیں نیو یورک میں ہوتے ہیں اوورسیس پاکستانی ہیں یہ مسٹر پینک ان کا ہے اور مسٹر پینک جو ہے نا بڑا مطلب کے جب اس کو پکڑا گیا ہے تو یہ اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے بھاگنے کے بعد تو آپ کے سامنے ہے اور یہ نکرے میں ہے گلابی کے اندر یہ تیس پہ تیار ہوگا کچھا کھی رہا ہے ابھی اللہ پاک سے دعا ہے مالکوں کے نصیم میں کریں جانور آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے بہت آسٹینڈنگ ہے خوبصور جانور ہے کچھیں آنکھوں میں ہیں آئی برو اس کے بھی بائٹ ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں آپ ناف جھلر اور اس کی فیس بیوٹی ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے ماشاءاللہ puھولتا ہے جلقے ہیں جلقے ہیں جلقے ہیں جلقے ہیں جلقے ہیں جلقے ہیں موسیقی 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 یہ گڑیا نام ہے اس کا اور گڑیا ہے جی اور یہ بھی 24 کا پروجیکٹ ہے آسف علی گھور صاحب ہیں یہ بھی جان در ان کا ہے مشاء اللہ ساہی اس کا کلر گنٹراس بہت پیار ہے یہ چیک کریں آپ اس کی نسل اور اس کا کلر دیکھیں دو کلر ہیں اس میں اس میں کوئی کوڑ سککا یا اس طرح کا کوئی ایسے چیز نہیں ہے کلر میں بہت پیاری ہے اللہ پاک جہاں مالکوں کے نصیم میں کرے ماشاءاللہ موسیقی 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 کمنٹس لازمی پاس کیجئے گا فرنس تو جان اور آپ کے سامنے ہیں موسیقی 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 بچہ چیک کریں جی یہ چوبیس کا پروجیکٹ ہے آصف علی گھول صاحب ہیں ان کا ہے یہ جانور ماشاءاللہ سے اس کی نسل اور اس کا کلر چیک کریں آپ سردیاں ہیں تو بال جو ہے نا وہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں جانوروں کے سردیوں میں یہ قدرت کا نظام ہے سردی سے پچھنے کے لیے بال سردیوں میں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح گرمیوں کے سیزن میں بال گیر جاتے ہیں ان کے اب دیکھیں اس کے بال بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پرنٹ بہت ہی پیارا ہے چوبیس کا پروجیکٹ ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مالکوں کے نصیم میں جائے